آکسفورڈ ایسٹرزینیکہ ویکسین کوویڈ نائنٹین کے خلاف انتہائی محصر ثابت ہوئی ہے اور انڈیا کی ایک فارمسیوٹیکل کمپنی اس ویکسین کی کرونوں خوراکیں تیزی سے تیار کر رہی ہے سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کی فراہمی میں پہلے انڈیا کو ترجیح دی جائے گی اور وقت کے ساتھ عالمی سطح پر بھی ویکسین کی خوراکیں سپلائی کی جائیں گی لیکن ایک عرب تیس لاکھ افراد تک یہ ویکسین کیسے پہنچائے جائے گی بی بی سی کی یوگیتہ لیمائے انڈین شہر پونے میں سیرم انسٹیوٹ گئی اور انڈیا کو درپیش اس چیلنج کے بارے میں سرکاری طبیعی عملے سے بات کی ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہے نسرہ چہان انڈیا میں حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں خواتین کا کردار اہم ہے پونم بھوصلے ملک کی ان لاکھوں خواتین صحت کارکونوں میں سے ایک ہیں وہ ہر روز گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاتی ہیں کہ ویکسین کیوں ضروری ہیں اور نئی ماں کو یاد دلاتی ہیں کہ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں یہ خواتین کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو ٹریک کرنے میں بہت اہم رہی ہیں اور ظاہر ہے ویکسین آنے کے بعد بھی وہ اہم کردار ادا کریں گی پونم کا کہنا ہے کہ ابھی ہماری توجہ صرف بچوں اور حاملہ خواتین پر ہے لیکن کوویڈ ویکسین کے لیے ہمیں گاؤں کے ہر فرد کا پتہ لگانا ہوگا لوگوں کو ٹیکہ لگانے پر رازی کرنا بھی ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے ابھی تک ہمیں کوویڈ ویکسین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا انڈیا کے لیے سب سے مفید بات یہ ہے کہ یہاں پونے میں آکسفورڈ ایکسوزینکا کئی لاکھوں خورا کے پہلے ہی تیار کی جا رہی ہیں دوسرے متبادل کی بنیزبت سستی اور آسانی سے زخیرہ ہونے والی شیشیاں فیلحال بڑی آبادی والے اور ترقی پذیر ممالک کے لیے واحد ممکنہ آپشن ہے شیشے کی ان کھڑکیوں کے پیچھے سے ہی انڈیا اور دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے اس وائیمرز کا حل سامنے آئے گا انڈیا دنیا میں کوویڈ نائنٹین سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا دوسرا ملک ہے اور ایک بار پھر ملک بھر سے کیسز ریپورٹ کیے جا رہے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر ویکسین کے استعمال کے لیے لیسنس کے منتظر ہیں اور امید ہے کہ اگلے سال فروری سے یہ خورا کے ترجیحی گروپوں کے لیے دستیاب ہوں گی ہم جولائی دو ہزار اکیس تک انڈیا اور باقی دنیا دونوں کے لیے کچھ سو ملین خورا کے انتیار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا اولین ترجیح ہوگی لیکن ہم انڈیا جو بہت بڑی آبادی والا ملک ہے اور عالمی سطح پر فراہمی کو متوازن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کسی حد تک ففٹی ففٹی کے تناسب سے ہوگا انڈیا کو بڑے پیمانے پر ٹھیکہ لگانے کا تجربہ ہے حال ہی میں پولیو کے خلاف جنگ میں اس کو بڑی کامیابی ملی ہے لیکن کووڈ کا چیلنج بہت بڑا اور کہیں زیادہ پیچیدہ ہوگا یاد رکھیں پولیو ویکسین زبان پر دو قطرے کی طور پر دی جا سکتی ہے اور کوئی بھی غیر تربیہ تیافتہ فرد ایسا کر سکتا ہے جبکہ یہ ویکسین انجکشن کے ذریعے دی جائے گی اس دوا کو سرنج میں کھیج کر لوگوں کو انجکشن لگانا ہوگا کیا ہمارے پاس ملک بھر میں یہ صلاحیت موجود ہے؟ کیا آپ ویکسین کی مساوی تقسیم کے بارے میں پریشان ہیں؟ میں صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس کی مساوی تقسیم کے بارے میں پریشان ہوں اگر آپ مساوات کی بات کریں تو برطانیہ اور کینیڈا نے پہلے ہی اپنی موجودہ آبادی سے تین سے پانچ گناہ زیادہ ویکسین کا آرڈر دے دیا ہے ایک طرف ترقی آفتہ دنیا کے بہت سے لوگ موسم بہار یا گرمیوں تک معمول کی زندگی میں واپس آنے کی امید کر رہے ہیں جبکہ انڈیا میں اس میں سانوں لگ سکتے ہیں